چھوٹے بچے عمومی طور پر گھروں میں اکٹھے ان کو سلا دیا جاتا ہے اس میں بہتیاتی بھی بہت ہے تو یہ پوچھتے ہی ہیں کہ چھوٹے بچوں کا اکٹھے سونا کس عمر تک ٹھیک ہے نیز کیا اس عمر کے بعد جو آپ بیان فرمائیں گے اکٹھے سونا جائز ہوگا یا جائز ہی نہیں ہوگا سیرے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناء سبعن وزربوہم علیہ وہم ابناء عشر وفرقو بینہم فی المزاجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائے اور ان کو نماز چھوڑنے پر ان کی سرجنش کرو اور پوچھو ان سے اور ان کو سزا دو اگر وہ نماز چھوڑ دیں جب وہ دس سال کے ہوں وفرقو بینہم فی المزاجہ اور جب دس سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دیں اس لئے فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ دس سال سے پہلے تو بچوں کو ایک بستر پر لٹانا درست ہے لیکن جب وہ شعور کی حد کو پہنچ جائیں دس سال کو پہنچ گئے تو اب ان کو ایک فیراش پر ایک بستر پر لٹانا جائز نہیں ہے ان کی بستر الگ کر دیے جائیں البتہ اتنی بات بعض حضرات نے لکھی ہے کہ اگر لمبی چٹائی ہو یا بڑا پلنگ ہو اور اس میں وہ بلکل اکھٹھیں نہ سویں بلکہ الگ الگ سویں تو اس کی اجازت ہے